مہترم دوستو جرمنی کے ایک مشہور مسلم کلالی مسعود اوزیل نے اسٹیڈیم میں کچھ ایسا کر دکھایا کہ وہاں بیٹے لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ترک مزاج جرمن فٹبولر مسعود اوزیل نے برطانیہ میں ہونے والے ایک فٹبولنگ میچ کے دوران جب مخالی ٹیم کے سپورٹر مسعود اوزیل کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا پھیک دیتے ہیں اور وہ روٹی کا ٹکڑا مسعود اوزیل کے سامنے آ کر گرتا ہے مسعود یہ دیکھ کر رک گئے اور آگے بڑھ کر اس بریٹ کی روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اسے چومہ اور ماتھے سے لگایا اور بڑے احترام کے ساتھ اسے کونے میں ایک سائیڈ میں رکھ دیا میدان میں بیٹھے لوگوں کو پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ مسعود اوزیل نے ایسا کیوں کیا لیکن بعد میں وضاحت کے بعد لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسعود اوزیل نے اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ عمل کیا ہے کیونکہ دوستو دین اسلام میں رزق کی بہت اہمیت آئی ہے اور اس کی فضول خرچی اور بے حرمتی کو گناہ قرار دیا گیا ہے مسعود اوزیل کی یہ ویڈیو دوستو دنیا بھر میں وائرل ہوئی اور اس نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ دین اسلام میں رزق کی کیا اہمیت ہے دوستو مسعود اوزیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر میت سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جرمن میڈیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں مسعود اوزیل نے کہا تھا کہ وہ میدان میں اترنے سے پہلے قرآن عظیم کی تلاوت اور اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور سندوزار سولہ میں وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا